اسلام علیکم دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بریڈنگ سیزن اینڈ ہونے سے ریلیٹیڈ ہے کہ بریڈنگ سیزن کب اینڈ ہوگا آپ کب تک اپنے برنس سے انڈے بچے لے سکتے ہیں اور کب آپ نے بوکس یا مٹکیاں ہٹا دینی ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہوگا میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو د آپ کے لئے ضروری ہے اور آپ کے برڈز کے لئے بھی ضروری ہے یا آپ اگر اس پر فالو کرتے ہیں تو آپ کو اچھا فائدہ ہوگا اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر لیں بائی لیکن کو آل پکر لے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ہو سکے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو سب سے پہلی بات یہ کہ جو برڈز ہیں ہم ان سے سارا سال بریڈنگ لے سکتے ہیں بس ہمیں تمپریچر کو منٹین یا کنٹرول رکھنا ہوتا ہم سارا سال برڈز سے بریڈنگ لے سکتے ہیں لیکن جن کے پاس آؤڈڈور میں برڈز ہیں جنہوں نے چھوٹے مہمانے پر برڈز رکھے ہوئے ہیں وہاں پر گرمیاں آ جاتی ہیں تو اس لئے ہم بریڈنگ سیزن اینڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ بوکس اور مٹکیاں اٹھا دیتے ہیں کچھ دوست جنہوں نے کلونی سیٹ اپ کیا ہوا ہے وہ ایک ساتھ مٹکیاں اور بوکس نہ ہٹائیں کیوں نہ کہ اگر آپ کے بریڈر پیر کے آپ بوکس اور برڈز کے مٹکی اور بوکس میں جا کر بچوں کو تنگ کرے گی انڈوں کو چھڑے گی اس لئے آپ ضروری ہے کہ جو آپ کے بریڈر پیر ہے مٹکی اور بوکس کے ساتھ آپ ان کو بھی لیدہ کر لیں تاکہ وہ دوسرے پرندوں کو نقصان نہ پچائے نہ ہی ان کے بچوں کو اور انڈوں کو تنگ کریں اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو بریڈر پیر ہیں اگر تو آپ نے کیج میں رکھا ہوا ہے تو آپ فیمیل اور میل کو لیدہ کر لیں لیدہ کرنے کے بعد آپ ان کا بوکس اور مٹکیاں ہٹا د جب تک بریڈنگ سیزن شروع نہیں ہوتا تب تک آپ یہ بوکس اور مٹکیاں نہ ہٹائیں نہ ہی ان کو آپس میں اگٹھے رکھیں اس طرح سے بھی آپ اپنے برڈز کی سیونگ کر سکتے ہیں کیوں نہ کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آنے والے بریڈنگ سیزن میں آپ کو بہت زیادہ بریڈنگ اور انڈے اور بچے انشاءاللہ ملیں گے ایک کلچ میں چھے چھے ساتھ ساتھ انڈے ملیں گے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ نے کچھ سٹیپ کو فالو کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں بریڈنگ سیزن کی بریڈنگ سیزن کب اینڈ ہوتا ہے تو دوستو جو لوف برڈ ہے بجیز ہے کوکل وغیرہ ہے ان کا بریڈنگ سیزن تقریبا ہم اپرل کے لاس تک ان سے بریڈنگ لے سکتے ہیں لیکن جو فنچز اور جاوہا ہے وہ گرمیوں میں بریڈنگ کرتی ہیں اس لئے ہم ان سے گرمیوں میں بریڈنگ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بہت ایک لاز پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارا سال برڈ سے بریڈنگ لے سکتے ہیں لیکن ہم پریشر پچی سے تیس دگری رکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں ویٹامینز کیلشیم کی بھی کیا رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم ان سے بریڈنگ اچھی لے سکیں تو ان کے لیے آپ کو بہت سی ویڈیو ہے جو میں نے بنائی ہے ان کے بارے میں کیلشیم ویٹامین گرین فوڈ ان کی سوٹ فوڈ کے بارے میں تو آپ ان کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو دوستو یہ تھی آج کی بریڈنگ سیزن اینڈ ہونے کے لیے لیٹڈ ویڈیو دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کا لائک لازمی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے